سٹیشنز کا غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ سامنے آ گیا ہے جس کے مطابق مسلم لگ نون کے امیدوار رانہ افضال حسین نے چھلیس ہزار پانچ سو پچاسی ووٹ حاصل کیے ہیں اور ان کے مد مقابل سننی اتحاد کانسل کے چودری اجاز حسین بھٹی نے حاصل کیا انتیس ہزار آٹھ سو تینتیس ووٹ تو یوں میدان مارا ہے یہاں مسلم لگ نواز نے اب تک کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق اور یہ سیٹ خالی کی تھی رانہ تنویر حسین نے اور ان کے بھائی رانہ افضال حسین یہاں مقابلہ لڑ رہے تھے جنہوں نے چھالیس ہزار پانچ سو پچاسی ووٹ حاصل کیے ہیں اگلا نتیجہ ہے جی گجرات کا یہاں پر بڑا برج الٹا ہے پرویز الہی کو ہوئی ہے شکست اور پی پی بتیس کے جو تمام ایک سو اٹھ سٹھ پول انسٹیشنز ہیں ان کے نتائج سامنے آئے ہیں غیر سرکاری غیر حتمی جس کے مطابق چوہدری موسیٰ الہی نے حاصل کیا ہے تریسٹھ ہزار پانچ سو چھتیس ووٹ جبکہ سننی اتحاد کانسل کے امیدوار پرویز الہی صرف اٹھارہ ہزار تین سو ستائیس ووٹ حاصل کر سکے تو یہ تقریباً چالیس ہزار سے زائد ووٹ حاصل کیے تھے اس سے پہلے جنرل الیکشنز میں پرویز الہی نے لیکن اس مرتبہ ان کے ووٹ مزید کم ہوئے ہیں اور بہت بڑے مارجن سے ابھی تک شکست ہو رہی ہے ان کو ان نتائج کے مطابق تو اگلا نتیجہ ہے جہاں سے فیصل امین گنڈا پور جو کہ تعلق رکھتے ہیں سننے اتحاد کانسل سے ان کا امیدوار ہیں چھپن ہزار نو سو پچانوے ووٹ انہوں نے حاصل کیے ہیں اب تک نتائج کے مطابق وہ کامیاب دکھائی دے رہے ہیں جبکہ ان کے مدد مقابل پاکستان پیپلز پارٹی کے رشید خان کنڈی نے نو ہزار پانچ سو تین تیس ووٹ حاصل کیے ہیں دوسرے نمبر پر ہیں بہت بڑا مارجن ہے ایک ہیوج مارجن ہے دونوں امیدواروں کے درمیان لیکن یہ جو نتائج سامنے آ رہے ہیں غیر حتمی غیر سرکاری نتائج ہیں اور تمام جو تین سو اٹھا ون پول انسٹریشنز تھے اس حلقے کے ڈی آئی خان کا حلقہ ہے این اے چوالیس قوم اسمبلی کا یہ حلقہ ہے اور یہاں کے ان نتائج کے مطابق میدان مارا ہے ابھی تک سنی اتحاد کانسل کے امیدوار فیصل امین گنڈا پور نے جنہوں نے حاصل کیے ہیں چھپن ہزار نو سو پیچانوے ووٹ اور ان کے مدد مقابل پاکستان پیپلز پارٹی کے رشید خان کنڈی نو ہزار پانچ سو تین تیس ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر ہیں تو یوں یہاں برطری ہے سنی اتحاد کانسل کے امیدوار کو الیکشن زمنی الیکشن آج 21 سپریل کو ہو رہے ہیں تمام نتائج جیسے جیسے سامنے آ رہے ہیں آپ تک ہم ناظرین پہنچا رہے ہیں یہ پانچ قومی اور سولہ صبح اسمبلی کی نشستیں ہیں جہاں پر زمنی انتخاب ہو رہا ہے اور نتائج سامنے آ رہے ہیں لیکن جو مسلم لکھ نون ہے ابھی تک دکھائی دیر ہے پنجاب کے اگر بالخصوص ہم بازنگ سٹیشنز کا غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ سامنے آ گیا ہے جس کے مطابق مسلم لکھ نون کے امیدوار رانہ افضال حسین نے چھالیس ہزار پانچ سو پچاسی ووٹ حاصل کیے ہیں اور ان کے مدد مقابل سنی اتحاد کانسل کے چودری اجاز حسین بھٹی نے حاصل کیا ہیں انتیس ہزار آٹھ سو تین تیس ووٹ تو یوں میدان مارا ہے ہم مسلم لکھ نواز نے اب تک کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق اور یہ سیٹ خالی کی تھی رانہ تنویر حسین نے اور ان کے بھائی رانہ افضال حسین یہاں مقابلہ لڑ رہے تھے جنہوں نے چھالیس ہزار پانچ سو پچاسی ووٹ حاصل کیے ہیں اگلا نتیجہ ہے جی گجرات کا یہاں پر